بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کھاؤ فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے روحانی اور جسمانی سکون چاہتے ہو تو دروشری پڑھنا شروع کارتو غم آدھا بڑاپا ہے جو شخص صبح کا ناشتہ بہترین کرتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے اس کی عمر بار جاتی ہے ہمیشہ ایسی ہراغ کھائیں جس ہراغ کے اندر تضابیت کم سے کم مجود ہو آپ کو معلوم ہے پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور تیزی سے ہوتی ہے آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگے جان لو اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں فوائد مجود ہیں مٹر کھانے سے جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے جس عورت کی عمر چالی سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا راس اور چکندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے جب غصہ آ جائے تو درو شریف پار لیا کرو غصہ دور ہو جائے گا بیوی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا عزیزو پار لیا کرے اس سے شہر کے دل میں اس کی محبت اور عزت بار جائے گی شہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا دہی میں لیمبو کے چند کطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں کچھ دیر بعد دھو لیں آپ کی ہاتھ نرم ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے پرسکون ہوتا ہے صورت یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے صورت ملک قبر میں روشنی کرتی ہے آٹا گونتے وقت درو شریف کا ورد کرو روٹیاں بناو انشاءاللہ تمہاری رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مولی کے راس میں نمک شامل کار کر دو چھٹانک کی مقدار میں مریض کو پلا دو بڑی ہوئی تلی واضیہ فرق دیکھیں گے زندگی کے اندر انسانی جلد خود تقریباً آٹھ سو بار مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہے جو لوگ بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو انار کا جوست پلائیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر حالی سرسوں کا تیل لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے پانی میں بیسن گول کر چہرے پر لگائیں جب یہ ہشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال دیں گیر ضروری بال جھاڑ سے ہتم ہو جائیں گے سر پر کنگا کرنے سے بلگم ہاری چھوتا ہے دن میں سات گلاس پانی پینے سے دماغ پندرہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چہرے پر بند گوبی کا چھلکہ راک کر سو جو صبح کو چہرے کی تمام جڑیاں ہتم ہو جائیں گی ایسی اور کبھی بڑی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے زیادہ ہراتے آتے ہوں سوتے وقت ناف میں تین کترے سرسو کا تیل ڈال لیں ہراتے نہیں آئیں گے اسی طرح اگر پاؤں کا مساج کیا جائے تین دن کے استعمال سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے سرسو کے تیل میں دیسی لسن کو جلا کر نیم گرم کان میں ڈالا جائیں کانوں کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں جس کا گلہ بیٹ جائے سونف کے چاند دانے چوس لیں آواز اسی وقت کھل جائے گی ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست رکھنا چاہتے ہیں ناشتے میں اُبلا ہوا انڈا ضرور کھائیں چاولوں کے بعد دودھ مت پییں بچوں کو ہرگز چائے مت دیں ہیٹر کے سامنے مت بیٹھیں ہیٹر سے باہر آنے والی جلد کو خوشک کر دیتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا سردر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت کو اٹھا لی جائے گی مچھلی کھانے سے جسم میں ہون نہیں جمتا بیبی آئل بالوں پر لگائیں بال خوبصورت ہو جائیں گے اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا اس کے ساتھ زندگی کو بڑھا دیتا ہے اس طرح ڈپریشن میں بھی کمی لاتا ہے بالوں میں دودھ مسل لینے سے بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لیں بہت فائدہ ماند ہے گرم گرم کھانے سے میدے میں کمزوری ہو جاتی ہے ادھرک کے زیادہ استعمال سے سینے کے جلن اور میدے کی تضابیت کا باعث بنتی ہے قدو کھانے سے نیند پور سکون آتی ہے چہرہ دونے سے قبل چہرے پر لینبو اور کھیرے کا راس لگا لیں ساری زندگی چہرے پر جھوڑیاں نہیں پڑیں گی کافی سے زیادہ انسان کو بیدار کرنا مؤثر ہے بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھروا لینا چاہیے نہی میں ادھرک کا چھلکا گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگاؤ بیس سال جیسے نظر آوگے گلہ حراب ہو جائے سرسو کے تیل سے گلے کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا جن افراد کا بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو جب بینہائیں بعد میں ایک گلاس پانی پیلیں ساری زندگی بلیڈ پریشر نارمل رہے گا کینسر کے مریض مبتلا افراد تھوڑی سی موک پھلی کھا لیں کینسر کا حطرہ کام ہو جائے گا جسمانی درد ہو یہاں بدن میں اکڑن لسن کا استعمال کریں فائدہ حاصل ہوگا بلغم خانسی پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلغوزہ بہترین ہے یہ بدن کو موٹا کرتا ہے بوک کو بڑھاتا ہے چلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہر چامل کر کر کھا لیا جائے بلغمی خانسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے نہار مو دودھ کے ساتھ سیپ کھا لینے سے دل کی کبرہ ہٹ دور ہو جاتی ہے ہواب میں جس مقدار میں دودھ دیکھیں اسی مقدار میں دولت مل جاتی ہے نماز فجر سے پہلے گھر کی تمام کونوں میں دس دس بار یارز آکو پار کر پھونک دیں کبلے کی دھنی طرف سے شروع کریں انشاءاللہ رزا کے وسط ہو جائے گی کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پیئیں صبح حالی پیٹ نہ پیئیں اس کا پینہ بہترین وقت کھانے کے بعد کا ہے اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو حضم کرنے کے لیے تقریباً بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں سترہ سال جیسی جوانی چاہتے ہیں تو گائیں کے دودھ میں اسمگول کا چھلکہ ملا کر پی لیں ہواب میں داند گرتے ہوئے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرتے نہیں ہیں بال ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کنگی کریں بعد میں نہ کریں جن افراد شگر تیز ہو وہ پھل کا استعمال نہ کریں ہمیشہ بھو کرک کر کھانا کھائیں کبھی شگر نہیں ہوگی گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے میدے کو حضم کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے جن کو پشاپ کے کترے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کا استعمال دودھ کے ساتھ کریں کترے آنا باندھ ہو جائیں گے اگر آپ اپنے چہرے کو حسین اور جوان رکھنا چاہتے ہیں رات کو دیسی گی لگا کر سو جائیں اڑکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگایا جائے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں اس سے دماغ فریش ہوتا ہے نظر بھی تیز ہوتی ہے ناف کے اندر نارکل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے کھیرہ کھایا کرو اس سے بڑاپا جلدی نہیں آئے گا اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کریں نہاتے وقت بدن کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے انڈے کے سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر لگا لیں چھالے نہیں پڑیں گے مچھلی کھانے کے بعد تھنڈا پانی نہ پیئے فالج ہو سکتا ہے نہار مو کشمش کے بارہ دانے گزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی ہواپ کا پہلا حصہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا چینی سرگر جتنی نقصان دے ہوتی ہے مسکراہت چہرے پر سجائے رکھو آپ کی زندگی کے دو سال بڑھ جائیں گے رزانہ ایک لنبو کھاؤ مٹاپا کم ہو جائے گا دوائی کھانے کے بعد لیٹنا نہیں چاہیے اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے جلدی امیر ہونا چاہتی ہو چاند باتوں کا حیار کھو صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھا کرو فکیر گھر پر آ جائے تو اس کو کسی صورت میں حالی ہاتھ مت لٹاؤ پیاسے کتے کو پانی پلاو اور روٹی کھانے کا انتظام کرو غریبوں اور یتیموں کا ہر حال میں مدد کرو کھانے سے قبل تھوڑی سی صلاحات کھالو یہ کھانا حضب کرنے میں مدد کرتی ہے رات کو رزانہ دودھ کا ایک گلاس پی کر سو جاؤ رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے بیٹھ کر پانی پیا کرو اکل میں اضافہ ہوتا ہے اگر نزلہ زقام میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ہرے پیاز کی ہشبو سونگ لو دو تین بار ایسا کرنے سے نزلہ زقام میں افاقہ ہوگا کھیرہ کھاؤ دانتوں میں کھیرہ نہیں لگے گا جو بندہ رزانہ نہارمو ایک ہفتہ شہد کی چسکی لگا لیا کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں گیر سکتی گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے کان کا درد ہو یا گلے کا گرم پانی اس کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے بالوں کو لمبے گنے اور سیاہ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورت لائل پار کر دام کریں اول آہر دروشریف پار لیں پھر بالوں پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت ہو سورت قریش بابوزو سارا دن پڑھیں انشاءاللہ اس ارادے سے اولاد نرینہ پیدا ہوگی جو لوگ دن رات میں آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چین اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ جتنے ہوش رہیں گے ہماری نیند اتنی ہی اچھی آئے گی اور ہمیں کم نیند کی ضرورت پڑے گی سار میں کبھی ہوشکی نہ ہو چمبیلی کا تیل استعمال کریں سونے سے قبل کنگی کار کے سویا کریں بالوں کی گرنے کی بیماری ہتم ہو جاتی ہے جمعائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹنے کا ہندیشہ ہے بیس اور تند سے رشتے کمزور ہوتے ہیں لہٰذا ایسی بیس لٹائی وغیرہ نہ کریں جہاں پر لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جاؤ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہیں نہ پیسہ کے لیے مشکلات پرشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ ہندیرے میں ہی چمکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کار لیں شکریہ